ہلو فرینڈ میں فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل گارڈننگ پیشن آج آپ کے ساتھ دیسی روز کی جانکاری شیئر کر رہا ہوں کچھ میرے پودھے تھے جن کی میں نے کٹنگ اس بار نہیں کی تھی فروری ماہ میں اور یہ زمین میں لگے ہوئے ہیں پودھے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس لیے ان پودھوں کی میں نے کٹنگ نہیں کی ساتھیوں اکثر ہم لوگوں میں ایک غلط فہمی سی رہتی ہے کہ میرے جب پودھے بہت لمبائی میں بڑھ جائے گی اس سمیں میرے پودھوں میں اچھی فلاورنگ ہوگی تو ایسا ہم لوگ غلط سوچتے ہیں ان پودھوں میں جب تک نئی برانچ نیچے سے نکل کر نہیں آئیں گی نئی برانچ میں ہی فلاورنگ ہوتی ہے اور پرانی برانچ میں اچھی فلاورنگ نہیں ہوتی ہے اس لیے ان پودھوں کی کٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے اور اکثر ہم ان پودھوں کی کٹنگ نومبر یا فروری کے ماہ میں کرتے ہیں ویسے ان پودھوں کی کٹنگ آپ پورے ورش بھر کر سکتے ہیں لیکن جب آپ فروری اور نومبر کے ماہ میں اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس سمیں آپ ان پودھوں کی ہارڈ پروننگ کر سکتے ہیں لیکن دوسرے مہینوں میں جب آپ اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ہارڈ پروننگ اس کی نہیں کر سکتے ہیں ہلکی ہلکی سی اس کی کٹنگ آپ پورے ورش بھر کرتے رہے تو یہ نیچے سے نیو گروتھ نکالتا رہتا ہے اور اس میں فلاورنگ ہوتی رہتی ہے اس طریقے سے آپ کی جو پودھا ہوتا ہے وہ بوشی بھی ہو جاتا ہے حالانکہ میرے اس پودھے میں ابھی بھی فلاورنگ ہو رہی ہے بہت اچھی فلاورنگ نہیں ہے کافی دور دور برانچوں میں فلاور نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اس پودھے میں بہت ہی جلدی مائٹس کا اٹیک ہو جاتا ہے اس پودھے میں جب اچھی گروتھ ہو رہی ہے ہوتی ہے اس سمیں اس پر انسیکٹ کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس سمیں آپ کا پودھا بہت ہشٹ پسٹ ہوتا ہے اور ان کیٹوں کے بھوجن کے لیے بریات ماترہ میں اپلکت دتا رہتی ہے ایسے میں اکثر ان پودھوں پر کیٹ لگ جاتے ہیں آپ کے پودھوں میں ایسا نہ ہو تو ہر پندرہ دن کے بعد ان پودھوں پر آپ نیم آئل کا چھڑکا کرتے رہے تو آپ کے پودھے سرچت رہتے ہیں لیکن جب کبھی آپ کے پودھے بہت ادھک پرباویت ہو جائیں ان کیٹوں سے تو اس سمیں ان پودھوں پر آپ میلہ تھیان کا گھول بنا کر اس کا چھڑکا اس پر کر سکتے ہیں دھیان دیں اکثر تنوں کے اوپر ریڈ سکیل کا اٹیک زیادہ تر دیکھا گیا ہے یا سپائیڈر مائٹس کا اٹیک ان پودھوں پر زیادہ دیکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کبھی کی بھی اس پر ایک سفید پاودھر جیسا دکھائی پڑتا ہے اس کی پتھیوں پر اور اس کی پتھیوں پر پیلے دھبے سے دکھائی پڑنے رکھتے ہیں اس سمیں یہ فنگرز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اس کی پتھیوں پر جب آپ کے پودھے میں زیادہ نمی ہو جاتی ہے اس سمیں بھی آپ کے پودھوں کی پتھیاں پیلی پڑھنے لگتی ہیں ایسی حالت میں ان پودھوں کو پانی دینا بند کر دیں جب تک اس کی نمی اچھے سے کم نہ ہو جائے اور اس کے بعد اس میں فنگی سائیڈ کا گھول بنا کر اس کی میٹی میں ڈال دینا چاہیے جیسے اس کی جڑوں میں جو فم فون لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے اس کے ساتھ ہی جو پتھیاں آپ کی بھوری یا پیلی پڑھ گئی ہیں ان پتھیوں کو ہٹا دینا چاہیے اور میلہ تھیان یا نیم آئل کا اس پر ان کے پودھوں پر کر دینا چاہیے جس سے یہ پودھا آپ کا سرچھت رہتا ہے اسی کے ساتھ ہی ان مہینوں میں جب آپ اس پودھوں کی کٹنگ کریں تو بہت زیادہ ہارڈ پروننگ نہ کریں جب آپ کا فلاور کھل چکتا ہے اور سوکھنے لگتا ہے اس سمیں فلاور کھلنے کے اس تھان کے نیچے دو سے چار انچ تک کی برانچ کو آپ کٹ کر سکتے ہیں جس سے اس کے نیچے نیو گروتھ نکلنے لگتی ہے اور آپ کا پودھا دیرے دیرے بشی ہوتا رہتا ہے اسی کے ساتھ ہی دھیان دینا چاہیے جب بہت زیادہ پودھا تیز گرمی پڑھنے لگے ہیں اب مارچ کی آج انتیس تاریخ ہو گئی ہے اب دیرے دیرے دھوپ تیز ہو رہی ہے ایسے موسم میں اس گلاب کے پودھے کو شیمی شیڈ ایریا میں رکھ دینا چاہیے جہاں پر چار سے پانچ گھنٹے کی صبح کی دھوپ اس کو مل جائے اور اس کے بعد یہ چھایا دار جگہ پر رہے تو یہ پودھا اپنی پتیوں کو جھل سانے سے بچا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی میرے پاس کچھ اور بھی دیسی روز ہیں جن کی میں نے فروری میں کٹنگ کر دی تھی اور ان میں بھی اب بہت اچھے سے برس بننا شروع ہو گئی ہیں اور کچھ فلاورنگ بھی ہو رہی ہے حالانکہ بہت زیادہ ابھی فلاورنگ نہیں ہے پھر بھی ان کی گروہ اچھی ہے ایک ہفتے کے اندر اس میں بہت اچھے سے فلاورنگ ہونے لگے گی یہ بھی میرے پودھے بہت پرانے تھے ان کو میں نے یہ دیکھئے فروری میں ان کی کٹنگ کر دی تھی اس میں بھی ایک ساتھ چار پانچ دس کلیاں ایک برانچ میں نکل کر آ رہی ہیں اور یہ دیرے دیرے کھلنا بھی شروع ہو گئی ہیں ان پودھوں پر میں نے نیم آئل کا بھی چھڑکاؤ کیا تھا کیونکہ اس پر کئی پودھیں میرے اس میں ایسے تھے جس پر ریڈ سکیل اور سپائیڈر مائٹ نے جالا لگا دیا تھا اس وجہ سے میں نے اس پر میلہ تھیان کا بھی ایک بار چھڑکاؤ کیا ہے ساتھ کیوں یہ میرا ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہا تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے میں اور بھی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک لے کر آتا رہا ہوں اس کے ساتھ ہی پارٹ میں یا جمین میں لگے ہوئے پودھوں کی مٹھی کی گھڑائی بھی کرتے رہے اور اس میں اچھے سے فرٹیلائزر بھی دیتے رہے فرٹیلائزر کے روپ میں آپ گوبر کی خات یا ورمی کمپوسٹ دے سکتے ہیں جب بہت اچھا کام کرتی ہیں اور بہت اچھی گروت دیکھنے کو ملتی ہے جب آپ اس فرٹیلائزر کو دیتے ہیں اسی کے ساتھ میرے کچھ پودھوں پر ابھی بھی انسیکٹ کا اثر ہے اس پر ریڈ سکل سے دکھائی دے رہے ہیں جس پر میں مہلے تیان کا چھرکا پھر سے ایک بار کروں گا اسی کا عزت چاہتا ہوں ڈھنے